اسلام علیکم میں ہوں سارید حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایک بہترین اور ایک بڑا سوال جو سامنے آرہا ہے اس وقت وہ موجودہ کرکٹر کر رہے ہیں کہ اماد وسیم کے اندر ایسے کون سے ہیرے جڑے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ جیسے کہ سینٹرل کونٹریک کا معاملہ اینو سی کا معاملہ یہ تمام تر چھوٹ جو ہے وہ اماد وسیم کو کیوں دی جا رہی ہے اور ونڈ کپ کھیلنے کا وعدہ بھی کیا جا رہا ہے کل کو بابر آزم محمد رزوان شاہنشاہ آفریدی یہ والی چیز نہیں کر سکتے پی سی بی اتنی ناک رگڑنے کے اوپر کیوں مجبور ہو گیا ہے اماد وسیم جیسے کھلاڑی کے آگے یہ سوال اس وقت سوشل میڈیا پہ اور لوگ مختلف جو ہے وہ ایک دوسرے سے کرتے میں نظر آ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ پی سی بی نے اپنی ہی جو شرائط ہوتی ہیں جو اپنا ایس او پی ہوتا ہے اس کو کیوں تبدیل کیا ہے ایک کھلاڑی کے لیے صرف اور اگر اسی طرح دوسرے کھلاڑی کریں گے تو کیا پی سی بی ان لوگ کے ساتھ بھی اسی طرح کرے گا کیونکہ اماد وسیم نے ٹیم میں سیلیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ریٹائرمنٹ لے لیا اب اس کو ریٹائرمنٹ واپس لینے کے لیے پی سی بی اپنی شرائط خبتم کر رہا ہے تبدیل کر رہا ہے اس کے لیے چھوٹ دی جا رہی ہیں کل کو ابھی بابا رازم جو ہے اور رزوان جو ہے بے شک ان کو ہم جتنا بھی برا بھلا کہیں لیکن یہ لوگ جو ہے یہ سینٹرل کانٹریک کی خلاف ورزی نہیں کرتے میڈیا کے اوپر آگر کوئی الٹا سیدھا بیان نہیں دیتے اپنی لینگویج اپنے موں کو سمال کر رکھتے ہیں اور کسی بھی طرح کا کوئی تنازہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نتھی نہیں کر سکتے کسی طرح جوڑ نہیں سکتے یہ لوگ بڑی مہتات سے اور احتیاط سے آگے بڑھتے ہیں کیا یہی صلح ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ جو ہے وہ احتیاط سے چلیں اور ایک دوسرا بندہ جو خلاف ورزی کر رہا ہے جو ریٹائرمنٹ لے رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف باتیں بیانات دے رہا ہے میڈیا کے اوپر آ کر گیم شو کے اندر بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے اس کو پی سی بھی جو ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی جان آپ ہمارے سراکھوں پر آئیے آپ کے لیے سینٹرل کانٹریک حاضر ہے ایک کٹیگری چاہیے آپ کو ایک کٹیگری ملے گی اینو سی نہیں چاہیے کسی بھی چیز کا اینو سی کے مسئلے سے آپ کو نکلنا ہے نکل جائیے لیکن دوسری طرف جو ایک اپنی مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر صدی کا بہترین کھلاری جو بابر عظم کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ احزاز اس سے نہ بھی لیں اس سے یہ چھین لیں لیکن کیا ڈیزرف کرتے ہیں تین بہترین کھلاری جو پاکستان کے لیے مکمل طور پر ہر وقت ہمہ وقت تیار رہتے ہیں کیا ان کھلاریوں کے لیے یہ والی چیزیں ڈیزرف نہیں کرتی آپ اماد وسیم کو جو ہے جو ایک پارٹ مطلب جسے کہتے ہیں کہ کوئی آسمان نہیں کر جائے گا اگر اماد وسیم جو ہے وہ اگر ورلڈ کپ کے سکوٹ کے در شامل نہیں ہوا تو آسمان نہیں کر جائے گا شامل ہو گیا تو یہ بھی فائدہ یہ بھی آپ کوئی کسی کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت جائے گا پھر ایسا کیا ہے اماد وسیم کے اندر اور اب محمد آمیر کے بارے میں یہ والی باتیں ہو رہی ہیں کچھ معاملہ جو ہیں محمد آمیر کا کچھ ذرا سا ففٹی ففٹی والا معاملہ ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن اماد وسیم کے اندر ایسا کیا ہے جو بورڈ جو ہے وہ اتنی آگے نا کرگڑنے اور سجدہ کرنے کے اوپر مجبور ہو گیا ہے کسی بھی طرح ان کو جو ہے وہ رازی کرنا ہے ایک کٹیگری والا معاملہ جو ہے وہ بھی اس کے لیے حل کر دیا ہے سینٹرل کانٹریک والا معاملہ اور این او سی والا معاملہ کے نمان وسیم نے بول دیا ہم انہیں این او سی کے معاملے سے یہی نکلنا ہے تو پی سی بی نے بول دیا ہے اگری کر لیا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی این او سی کی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے محسن نقوی صاحب یہ آلی بات کہتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ اور دو لیگز جو ہے وہ کھلاری کھل لے گا اہل ہوگا اس کے علاوہ کوئی کھلاری جو ہے وہ لیگز نہیں کھلے گا ہم سے پوچھے گا ہم سے این او سی لے گا یہ سب یہ بلا بلا سب کچھ جو ہے وہ کرے گا کیا دیگر کھلاری جو ہے وہ بھی اسی طرح کریں جیسا اماد وسیم کر رہا ہے تب جا کے ان کے لوگوں کی بھی وہ ہوگی اسی طرح ویلیو بڑھے گی جیسا اماد وسیم نے کی ہے بابر آزم جو ہے کیا ریٹائرمنٹ لے لے اور اس کے بعد بہت ساری لیگز کھلنا وہ شروع کرتے ہیں اس کے لیے لیگز سی کوئی کمی نہیں ہے ہنڈرڈ لیگز کے اندر کیوں سیلیکٹ نہیں ہوا یہ ایک بہترین والا جو جو جواز تھا وہ میں پہلی اپنی ویڈیو کے اندر دے چکا ہوں کہ کیوں بابر آزم جیسا کھلاری رزوان جیسا کھلاری شاہداب خان جیسا کھلاری کیوں سیلیکٹ نہیں ہوا تو کیا اور دیگر لیگز ختم ہو گئی ہیں بہت ساری لیگز ہیں سال کی پانچ چھے لیگز تو بابر آزم آرام سے کھیل سکتا ہے رزوان کھیل سکتا ہے شاہنشہ آفیدی کھیل سکتا ہے کیا ان لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ پی سی بی سے اور پاکستان کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لیں اور اپنی لیگز سے اوپر توجہ دیں جب پاکستان کو ضرورت پڑے گی جیسا کہ یہ فٹبال کے اندر ہوتا ہے آپ ان لوگوں کو بلائیں ان کی شرائط کے اوپر آ کر ان کے معاملات تیہ کریں اس طرح پی سی بی نے ایک طرح سے راستہ دکھا دیا ہے اماد وسیم والے معاملے کو دیکھتے ہوئے کہ پی سی بی نے راستہ دکھا دیا ہے کہ تمام کھلاری اسی طرح کریں گے تو پھر ان لوگ کی بھی واوا ہوگی اسی طرح ان کے بھی آگے گھٹنے ٹکنے پڑیں گے ونہا پھر جس طرح پی سی بی دوز دھمکیوں سے چلا رہا ہے کھلاریوں کو جیسے کہ بابر آزم محمد رزوان اتنا سمل کر چل رہے ہیں کیا اسی طرح پی سی بی چاہتا ہے کہ یہ لوگ بھی باغی ہو جائے اور اگر باغی ہو گئے تو پی سی بی ان کے سامنے بھی ناک رگڑتا وہ نظر آئے گا اب ہوگا کیا بابر آزم جو ہے شاہنشاہ افریدی جو ہے اور محمد رزوان جو ہے وہ اماد وسیم کی طرح ریٹائرمنٹ لے اور اپنی طور پر وہ کھیلیں اور اس کے بعد پی سی بی جو ہے اس کے پاس سینٹرل کانٹریک کے لیے جو کھلاری ہوں گے وہ بہت زیادہ نئے ہوں گے اور اتنے زیادہ تجربے کار نہیں ہوں گے اور جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑے گی جیسے کسی بڑے ایونٹ کے لیے تو پھر ان کو انہی کی طرف جانا پڑے گا بعد میں اور اس کے بعد جو ہے نئے کھلاری سے اگر کھلنا ہے آپ کو تو پھر ان لوگ کے لیے کوئی کمی نہیں ہے ان لوگ کے پاس لیگز کی کسی قسم کے کوئی کمی نہیں ہے نئے کھلاری جائیں گے پاکستان ہارے گا پاکستان کی رینکنگ خراب ہوگی بورٹ کے اوپر تھوٹو ہوگی لانتے ہوں گی بورٹ پریشر کے اندر آئے گا پھر بھی یہی کرے گا جب بھی کچھ بھی کرے گا ہر طرح سے بورٹ پھستا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ والی جو چیز ہے یہ کس نے مشورہ دیا تھا موسین رقمی اینڈ کمپنی کو کہ اس طرح جا کر ان کی اپنی شرائط کی اوپر جو ہے وہ معاملات حل کریں یہ بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا بہت بڑا دروازہ کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے پی سی بی آمیر کا کیا معاملہ ہے یہ اماد وسیم والا معاملات تو تیہ ہو گیا کہ اماد وسیم کے لیے بی سی بی نے جو کیا ہے دیگر کھلاڑیوں کو راستہ دکھایا ہے آمیر کا معاملہ یہ ہے کہ آمیر جو ہے وہ بورٹ کے ساتھ معاملات ان کے کچھ تیہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں آمیر بولا ہے کہ مجھے لیکس کھلنی ہے اور لیکس کے ساتھ ساتھ میں اگر چاہیں آپ مجھے تو ورلکپ جیسے ٹرینڈ بورٹ اور مچل سٹارٹ وغیرہ جس طرح کی کھیلتے ہیں کہ ان کو بورٹ جو ہے صرف بڑے ایونٹ کے لیے کھلاتا ہے اس کے علاوہ ان لوگ کو چھوٹی موٹی سیریز کے لیے جو ہے وہ سائٹ میں رکھ دیتا ہے ان لوگ سے سیریز نہیں کھلوائی جاتی ہیں اور یہ لوگ جو ہیں اسی اس کی اوپر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب ہم لوگ کو اگر بورٹ کو ہماری ضرورت ہے تو ورلکپ یا کوئی اور چیمپنس ٹروفی یا پھر ٹی ٹوئنٹی کا ورلکپ یا پھر پچاس اوور کا ورلکپ یا کوئی بہت بڑا ٹیسٹ میچ کا جیسے کہ اگر ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل ہو گیا تو بھر اس کے لیے آپ کو بلائے جا سکتا ہے ورنہ پھر آپ لوگ کی ضرورت نہیں ہے آمیر بھی اسی طرح کے چیزے کو اسی طرح کا جو معاملہ ہے اسی کو لے کر چلنا چاہتا ہے آمیر ہی کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو ورلڈ کپ مجھے کھلانا ہے لیکس ہی اس کے پاس بھی کوئی کمی نہیں ہے اس نے ابھی بتا لیا ہے لیکن پاکستان کے لیے وہ بھی ابھی بھی کھلنا چاہ رہا ہے بورٹ بھی اس کو رکھنا چاہ رہا ہے تو یہ دمام تر چیزیں جو ہیں یہ ابھی حتمی نتائج کے اوپر پوزیشن کے اوپر نہیں پہنچی ہیں اور آمیر والا معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ڈیلے ہو جائے آمیر فوری طور پر ریٹائرمنٹ ڈالے اور ورلڈ کپ سے پہلے آمیر ریٹائرمنٹ لے اور جب پاکستان کو ضرورت پڑے گی اس وقت ویسے بھی آمیر کی ضرورت نہیں ہے دورہ نیوزیلینڈ ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے پھر پاکستان کی ٹیم انگلینڈ جائے گی آئیلینڈ کا بھی دورہ ہے اس کے بعد ورلڈ کپ ہے ہو سکتا ہے آمیر جو ہے انگلینڈ کے دورے سے پہلے ورلڈ کپ اور اپنی ریٹائرمنٹ وہ واپس لے لے اور انگلینڈ کا دورہ کرے اس کے بعد ورلڈ کپ کھیل لے کیونکہ اس طرح سے پریکٹس بھی ہو جائے گی اور ایک طرح سے پاکستان کی دمائندگی بھی ہو جائے گی اور ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ کا دورہ بھی ہو جائے گا اس کے لئے پاکستانی ٹیم کے کھلاریوں کے ساتھ جیل ہونے کا بھی موقع مل جائے گا یہ ایک پوزیشن ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے آمیر کا بھی معاملہ اسی طرح ہو سکتا ہے لیکن اس طرح دونوں کھلاری کو جس طرح آپ چھوٹ دے رہے ہیں اس سے دیگر کھلاری جو ہیں ان لوگوں کو اپنا راستہ صاف کرنے کی پوزیشن کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ اس طرح دیگر کھلاری جو ہیں وہ اس جانب جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ چیز پی سی بی کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہے انڈیا کو جس طرح آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کھلاریوں کو یوز کر رہا ہے اگر کھلاریوں کو وہ لیکس کھیلنے سے روک رہا ہے تو کھلاریوں کے اوپر پیسوں کی بھی برسات کر رہا ہے کھلاریوں کے پاس لیکس سے پیسے آتے ہیں اگر پی سی بی یا بی سی سی آئی جو ہے ان کو لیکس کھیلنے سے روکتا ہے جیسے کہ پی سی بی کھلاریوں کو دو لیکس سے زیادہ کھیلنے سے روک رہا ہے تو ان کو اتنے زیادہ پیسے دے جیسے بی سی سی آئی دے رہا ہے کہ کھلاری کسی جگہ لیس کھیلنے کے لئے سوچے ہی نہیں اور اپنے پیسے ملیں اپنے آرام کو ترجیح دیں اور اپنے پاکستان سے کھیلنے کو ترجیح دیں یہ والی چیز بی سی سی آئی کر رہا ہے تو پی سی بی کیوں نہیں کر سکتا یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے جو پی سی بی کے لوگوں کو سوچنا چاہیے اب تو بہت بڑے بڑے نام آ گئے ہیں محمد یوسف، عبد الرزاق، اسرش شفیق اور وہاب ریاض اور جو نئے کپتان ہوں گے اور جو نئے کوچ ہوں گے وہ بھی اس سیلیکشن کمیٹی کا اور مضبوط سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہے مجھے اچھا ہوا اچھا لگا یہ سنگے کہ کامران اکمل جیسا نمونہ جو ہے وہ سیلیکشن کمیٹی سے باہر ہو گیا ہے مجھے ایک اور نمونہ بھی دکھ رہا ہے لیکن پھر بھی چلیں گزارہ کر لیں کپتان اور کوچ آ جائیں گے یہ چھے رکنی سیلیکشن کمیٹی ہو جائے گی اور اس کے اندر ایک کمپیٹر والا انیلسٹ ہوگا وہ ساتھ رکنی ہو جائے گی لیکن موسیم نقوی صاحب یہ بالی بات کہہ رہے ہیں کہ جو کمپیٹر والا انیلسٹ ہوگا اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو کیا تین تین کے ووٹ کے حساب سے ٹائ ہوتا ہوا معاملہ نظر آئے گا کیونکہ تین لوگ وہ بھی ہیں پھر کیسے ووٹنگ ہوگی کیونکہ انہوں نے کہا ہے یہ والی بات کہ چھے میں سے اگر کوئی کلاری لوگ کسی بات کے اوپر متفق نہیں ہوں گے تو پھر ووٹنگ ہوگیا ووٹنگ میں بھی اگر تین تین سے ووٹ ہو گیا تو پھر کیا اس کمپیٹر والے کو بلا کے اس سے ووٹ کروائیں گے ایسا کس سمجھ میں نہیں آیا مجھے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں موسیم نقوی صاحب لیکن یہ جو سیلیکشن کمیٹی ہے دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ کتنے اچھے فیصلے کرتے ہیں اور ایک بہترین والا کوٹ جو پاکستان کی ضرورت ہے کیا پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اماد وسیم اور محمد آمیر والے معاملے کے اوپر آپ کی اپنی کیا رائے ہیں آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا یہی ہے ایسا ہی ہے جیسا میں سوچ رہا ہوں جیسا میں نے اس ویڈیو کے انہا ذکر کیا ہے زدود بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ